بابا ضرور کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے عثمان صاحب جانتی ہوں وصل کے دروازے پر انتظار مشکل ہے میں آخری شانس تک تمہارا انتظار کر سکتا ہوں اس کے لیے تمہارا انتظار کرنا بھی ضروری ہے بابا کے سفر میں آپ کی ساتھی بنوں گی اس راستے میں آخری شانس تک انتظار کروں گی لیکن سفر بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے یاد رکھئے اگر میری شانسیں رکھ جائے تو تم میری شانس بنو گی بس یہی کافی ہے کہ تم میری شانس ہی ہو اس سفر میں تو آپ کو مطمئن رہنا ہوگا اگر ساری زندگی بھی انتظار کرنا پڑا تو کروں گی میں جلد وابس آنگا بھالا خاتون اب شاید کچھ کہنے والی تھی آئیگل خاتون کیا ہوا اسے جب میں آپ کے خیمے میں تھی تو وہ آئیں تھی انہوں نے کہا میں آپ کے لئے اور قبیلے کے لئے مصیبت ہوں مجھے ڈرائیا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں اسمان صاحب وہ رشتے دار ہیں قبیلے سے ہیں آپ کی اسے مسئلہ ہم سے کیوں ہو رہا ہے مسئلہ میں اور آپ نہیں ہیں اسمان صاحب تو پھر کیا ہے لگتا ہے آئیگل آپ کو بہت پسند کرتی ہے مجھے کون پسند ہے یا آپ جانتی ہیں بالا خاتون آئیگل کا معاملہ آپ مجھ پہ چھوڑتے ہیں لیکن ادھا والی اس قدر ناراض ہوں گے اور مجھ سے ملنے سے انکار کر دیں گے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں پھر بھی انتظار کروں گا اجازت جاؤں گا بالا خاتون وہ ذرا مصروف ہیں اسمان صاحب تھوڑا صبر کریں صبر تمام مشکلات کا حل ہے موسیقی موسیقی